انڈیا کا نمبر ون انسٹیٹوٹ کون ہے؟ انڈیا ایسٹوٹ دوستو نمسکار امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج جو میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں اگر وہ اس چیز کو اس بات کو آپ نے اپنا لیا تو ہر جیون میں وہ سب کچھ پاسدتے ہیں جو میں نے پایا ہے آپ کو بھی وہ سب کچھ ملے گا جو مجھے ملا ہے دوستو میں کن چیزوں کو سب سیادہ محب دیتا ہوں اگر اس باتوں کو آپ جانیں گے سو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے میرے اندر کی وہ آگ وہ آگ جو مجھے جندگی میں کچھ کر دکھانے کے لیے جنون پیدا کرتا ہے وہ آگ جو مجھے دنیا میں ہر وہ چیز جو میں پانا چاہتا ہوں وہ مجھے پانے دیتا ہے وہ آگ جو مجھے ایک کامیاب انسان مناتا ہے دوستو وہ آگ جو میرے اندر ہے وہی آگ ان کامیاب لوگوں میں بھی ہے جو نمی جیون میں محنت کر کے اپنے جیون کو بدلائے دوستو جس طرح راکٹ کے پیچھے آگ لگا کے راکٹ کو آسمانوں کی اچھائیوں تک لے جائے جاتا ہے ٹھیک اسی پر اگر آپ نے اپنے اندر وہ آگ پیدا کی تو آپ بھی آسمانوں کی اچھائیوں کو چھو سکتے ہیں آپ بھی اپنے سپنے کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں پر اس کے لیے ایک ساتھ یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ آگ پیدا ہونے چاہیے دوستو وہ آگ ہوتی ہے ایک جنون اپنے کام کو پورا کرنے کا جنون جس میں نہ بھوک ہوتی ہے نہ پیاس ہوتی ہے دن رات چوبیس گھنڈے جب تک وہ کام پورا نہ ہو جب تک اس کے پیچھے پر جاؤ دوستو وہ ہوتی ہے آگ وہ ہوتی ہے سچی آگ دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک بار آپ نے اندر وہ آگ پیدا کر لی تو اس آگ میں اپنی پریسانی اور اپنی مسئیبتوں کو جلا کر خاک کر سکتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آگ کیسے پیدا کریں میں نے اپنے اندر یہ آگ کیسے پیدا کی دوستو میں ہمیں سا یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنا سمیں کچھ کامیاب لوگوں کے ساتھ میں نکال سکوں اور جب میں ان کے جیون کو دیکھتا ہوں اور جب میں ان کے گھر میں جاتا ہوں یا جب میں ان کو قریب سے دیکھتا ہوں تب مجھے ایسی چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے اور تب میرا دل میرے سے کہتا ہے کہ کیا اور تب میرا دل میرے سے کہتا ہے کہ وہ کونسی وجہ ہے جو یہ چیز اس طرح نہیں بن سکتے تو میرے دل میں آواز آتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی اسی وجہ نہیں ہے تو دوستو اسی وجہ کو پورا کرنے کے لئے میں نے اپنے جیون میں ہر چیز کو پانے کے لئے اپنے اندر وہ آگ پیدا کی ہے اگر آپ بھی اپنے اندر وہ آگ پیدا کریں گے سب کچھ پانے کی یا سب کچھ خود دینے کی تو آپ دیکھیں گے دوستو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا دوسرے اس بات پر مجھے دستان کمار کی کبیتہ یاد آتی ہے میں آپ کے سامنے وہ کبیتہ سیار کرنا چاہتا ہوں ہو گئی ہے پیر پڑبت سے پگلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے آج یہ دیبار پردوں کی طرح ہلنی چاہیے سرک لیکن تھی یہ کی بنیادی ہلنی چاہیے ہر سرک ہر گلی میں ہر نگر میں ہر گاؤں میں ہاتھ لہراتے ہوئے ہر لاس چلنی چاہیے سرک ہنگامہ کھارا کرنا میرا مقصد نہیں ساری کوسس یہ ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں ہی سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن یہ آگ جلنی چاہیے دوستو میں یہی چاہتا ہوں اور آپ میرے سے وعدہ کریں کہ اگر آپ نے آج یہ آگ پیدا کی ہے تو اس کو آپ بھجنے نہیں دیں گے اور چیون میں کامیاب بن کر رہیں گے اگر آپ کو جندگی میں واقعی میں کچھ پانا ہے تو ایک جنون تو پیدا کرنے ہی ہوگا اور اسی جنون کو کہتے ہیں یہ آگ دوستو اپنے اندر پیدا کی گئے اس آگ میں خود کو جلانے کے وجہ ان مسئبتوں کو جلائیے جو آپ کو بڑے بننے سے روک رہی ہیں جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک رہی ہیں آسکر کرتا ہوں کہ یہ ویڈو آپ کو پسند آیا ہو اس ویڈو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو اور اسی طرح دیوتر اگروال اور اسے ٹیلیکم آپ کو ہر دن موٹیویٹ کرتا رہیں گے اور ایک دائے دن میں آپ کو آپ کے کامیابی کے دروازے پہ ضرور آکے کھڑا کروں گا یہ میرا آپ سے باتا ہے تو دوستو یہاں آپ نے باتانا چاہتا ہوں کہ میری جو بک ہے سیکنڈ جو میری بک ہے ایسے ٹیلیکم کی موبائل سور بیڈوک یہ لانچ ہو چکی ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا لانچنگ کا ویڈو میں نے ڈالا تھا جو کی ایک پریمیو جاسا تھا میں نے اس کو بولا تھا کہ یہ دو تی دن ہپتے میں یہ آ جائے گی بہت سارے میرے سٹوڈنٹ ہیں جو یہ بک کو چاہتے ہیں اور یہ بک کو پرچس کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو اس بک کو پرچس کرنا ہے تو نیچے آپ کو لنک مل جائے گی آپ اس لنک کو جا کے بائے کر ستے ہیں باقی دوستو آپ سے گوگل پہ ڈالیے دیوتر نگروال تو آپ کو میری بک کی لنک مل جائے گی تو دوستو آپ سے بینا نام جا کے گوگل پہ لکھئے تو آپ کو میری بک کا لنک مل جائے گا باقی اگر آپ کو یہ بک کا لنک لینا ہے تو آپ اس ویڈو کے نیچے اس ڈسکریسن بے جا کے اس بک کا لنک لے ستے ہیں آپ اس کو ایواجون سے پرچس کر ستے ہیں آپ اس کو فلپ کارٹ سے پرچس کر ستے ہیں اس کے علاوے بہت ساری ویب سائٹ ہے آپ اس کو پرچس کر ستے ہیں ڈائیڈ ویب سائٹ میں نے آپ کو نیچے لنک میں دے دی ہے دوستو اس کو پرچس کیجئے اپنے سوٹ برے کا گیان بھرائیے اس میں بہت کچھ مل جائے گا جو کی سائد ہی آپ کو کسی انسٹیٹوٹ میں بھی سیکھنے کو نا ملا ہو اسی طرح ویڈو دیکھتے رہیے لائک کیجئے سسکرائب کیا thank you very much موسیقی